ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری اور تمہاری زندگی کا آخری رمضان ہو یہ نماز یہ روزہ یہ سجدے تمہاری زندگی کے آخری سجدے ہوں تمہاری زندگی کی آخری عبادات ہوں قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ایک گناہدار شخص اٹھاران سو سال مسلسل عرش کی طرف مو کر کے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتا رہے گا بے نمازی اٹھاران سو سال آسان عرش کی طرف مو کر کے روزہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والا اٹھاران سو سال عرش کی طرف مو کر کے کہتا رہے گا یا ربنا یا ربنا یا ربنا رمضان المبارک میں گناہ کرنے والا شراب پینے والا جیوہ کھیلنے والا سود کا کاروبار کرنے والا رمضان کے عدو احترام کی دھجیاں بڑھانے والا قیامت کے دن اٹھاران سو سال آسمان کی طرف جناب عرش کی طرف مو کر کے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہتا رہے گا اس کی کوئی پریاد سننے والا نہیں ہوگا اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوگا اٹھاران سو سال بار دروہ جہنم آ کر کہے گا تجھے کیا تکلیف ہے تجھے کیا بیماری ہے تُو اس قدر چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تجھے کیا تکلیف ہے وہ کہے گا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو ایک گھنٹ پانی کا مل جائے جہنم کے دروے جہنم میں اُبرتا ہوا پانی دے گا جہنم میں اُبرتا ہوا پانی جب اس گناہدار پینے کے لئے اپنے موں کے ساتھ نکائے گا موں کے قریب کرے گا تو پانی کی گرم بھاپ کی وجہ سے اس کے چہرے کی جلد سڑ جائے گی دھل جائے گی اُدھڑ جائے گی چہرے کی جلد اُدھڑ جائے گی اللہ فرماتا ہے جب ایک بار اس کی چمڑی اُدھڑ جائے گی تو ہم اسے نئی چمڑی دے دیں گے تاکہ اسے اور عدا ملے قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن عرش کا تھنڈا سایہ نصیب ہوگا دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو کہا جائے گا کہ ان کو دور کر دو ان کو پڑے کر دو ان کے لئے عرش کا کوئی تھنڈا سایہ نہیں ہے یہ رمضان کا عدو احترام نہیں کرتے تھے یہ روزے نہیں رکھتے تھے یہ جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتے تھے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے نفس کی پوجہ کرتے تھے یہ اپنے نفسانی خانشات کو خدا مانتے تھے مجھے کہاں خدا مانتے تھے مجھے تو یہ خدا مانتے ہی نہیں تھے ان کو پڑے کرو دور کرو یہ والدین کو دکھ دینے والے ہیں والدین کو دد دینے والے ہیں والدین کا جینا حرام کرنے والے ہیں تو جوانوں اور رمضان کی ہر ایک را امت کے نوجوانوں کو پیغام دے رہی ہے ایک خاموش پیغام دے رہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کی لذتیں جلد ختم ہونے والی ہیں اس دنیا کی لذتوں پہ پیچھے آ کر رمضان کے عدو احترام کی دھجیاں مت اڑاؤ رمضان ہی میں آپ نے رکھ سے صلاح کر لو اس دنیا کی لذتوں کے پیچھے آ کر اللہ تعالیٰ کی حکم کو پستے پشت مت ڈالو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دنیا مکڑی کا جالہ ہے گدار ہے یہ مکار ہے یہ فرید اس دنیا کی راہ کے پیچھے غموں کی کتارے ہیں اس دنیا کی خوشیوں کو پیچھے غموں کے سمندر ہیں جوان و رمضان المبارکی سہری افتاری ایک خاموش پیغام دے رہی ہے کہ دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹلی کو مت بھول جانا قبر کی اندھیری کوٹلی کو مت بھولنا مت بھولنا جو دن رات میں پکار پکا کر پکار پکا کر پکار 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 کر قبر کی تلہائی کی یاد دلا رہی ہے قبر کی عاشق کی یاد دلا رہی ہے سنو اللہ تعالیٰ گناہ گھار کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے میرے رب کی رحمت بڑھ چڑھ کر گناہ گاروں کا انتظار کر رہی ہے عدو احترام کے لیے کھڑی ہے خوش آمدید کہنے کے لیے کھڑی ہے کیونکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر بھاری ہے اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے غزت پر بھاری ہے اگر دن کا گناہ گار رات کو اور رات کا گناہ گار دن کو بھٹکا ہوا رات کا بھٹکا ہوا دن کو آ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دروازہ کھٹ کھٹائے اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ کھٹائے دروازہ کھٹ کھٹائے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہوا پاؤ گے اے بندے آجا اس رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے بچہ دنیا میں صرف ایک ہی ہنر لے کر آتا ہے وہ ہے رونا بچہ رو رو کر اپنی ماں سے ہر بات منوانے کا ہے ہائے کتنے بدکت لوگ نکلے ہم کتنے بدکسمت لوگ نکلے ہم کہ ہم رو رو کر اس اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے جو ایک ماں سے نہیں ستر ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے تو جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لئے بہمیمت ہے انہی رموں میں کچھ کر لو انہی رموں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی رموں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلالو معلوم نہیں فرصت ملے نہ ملے آمین اللہ تعبیٰ و تعالیٰ آپ نے اس پر فرمانوں پر عمل کرنے کی توفیق بیتا فرمائے آمین سنو آمین الحمدللہ جب العالمین